السلام علیکم دوستو آج آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں سب سے پہلے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میں ایم کو سبسکرائب کر لیں دوستو آج قرار سرکاری ملازمین کے حوالے سے کچھ کنفیزن پائی جا رہی ہے ڈی آرے ڈسپیٹی ریڈکشن علاوانس یا سپیشل علاوانس جو کے پی کے حکومت اور پنجاب حکومت نے دے دی اپنے ملازمین کو جبکہ بلوچستان کومنت کے ساتھ اس بارے میں مذاکرات چل رہے ہیں موجودہ جو صورتحال ہے اس میں ملازمین کے ذہن میں دو تین طرح کے سوالات پائی جاتے ہیں ڈی آرے کے والے سے جس کا اس ویڈیو میں جواب دیا جائے گا وہ سوالات کون سے ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ رننگ بیسک 2017 اس سے کیا مراد ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ 2017 کی جو بیسک تھی اس پہ دیا جائے گا وہ کہتے ہیں کہ میں موجودہ پہ چاہیے جبکہ انہیں اصل حقیقت کا پتہ نہیں ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ ڈی آرے دیا جائے رہا ہے یا سپیشل علاوانس دیا جائے رہا ہے اس بارے میں جو کنفیشن ہے اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی اس ویڈیو میں تیسرا سوال ہے ڈی آرے مر جو گا بیسک میں میں جانے ان تینے سو حوالوں کے باری باری آپ کو اس ویڈیو میں جواب دیا جاتے ہیں تسلیبہ اگر پھر بھی کوئی کسی قسم کا سوال آپ کے مائنڈ میں رہتا ہے تو آپ کمنٹ میں پہنچ سکتے ہیں پوری کوشش کی جائے گی کہ آپ کو پوری سیٹسفیکٹری آنسر دیا جائے سب سے پہلے کہا جاتا ہے رننگ بیسک 2017 رننگ بیسک 2017 کیا ہے اگر آپ کسی ملازمین کی پیس لپ دیکھیں تو پیس لپ میں سب سے اوپر اس کا نام ایڈریس ہوئے رہے لکھاتا ہے اس کی ڈیزینیشن اس کا جو آف ایڈی ڈیو کوڈ ہوئے رہا یہ سب کچھ لکھاتا ہے جی پی اے فانڈ ہوئے رہا اس سے نیچے وینڈر نمبر ہے اگر آپ کا وینڈر نمبر آپ نے اے جی پی آر سے لیا ہوئے تو آپ کا وینڈر نمبر لکھائے گا اگر نہیں لیا ہوا تو وہاں پہ کچھ نہیں لکھائے گا اس سے نیچے پی انڈ اللاؤنسز آئے یہ جس سیکشن کو ریڈ کیا گیا ہے اس پہ دیکھیں پی انڈ اللاؤنسز یہاں بلکھائے پی سکیل بی پی ایس فر ٹو تازن سیونٹین یاد رہے کہ آج کل ہر ملازمین کا سکیل بی پی ایس سیونٹین چل رہا ہے سیونٹین کیوں سیونٹین میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے ایڈاک زم کیے تھے مطلب سکیل ریوائز کیے تھے جب سکیل ریوائز ہوتے ہیں تو عمومان اس سال کا جو بی پی ایس ہوتا ہے وہ اس سال کا ہو جاتا ہے اس لئے یہ دو بیسک رننگ بیسک دوہزار ستارہ سے مراجی ہے کہ دوہزار ستارہ میں سکیل ریوائز ہو گئے تھے اس کے بعد سکیل ریوائز نہیں ہوئے اس لئے جو بیسک پہ ہوگی وہ دوہزار ستارہ کی ہوگی چاہے آپ کی دس ہے بیس ہے اب بھی مجودہ بھی جو آپ کی بیس ہے وہ دوہزار ستارہ کے ساتھ سے ہے تو اس لئے اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک طرح کا لا ہوتا ہے جس میں ارچیز کو پرسکرائیب اپنے وے میں کیا جاتا ہے تو جس کو پڑھ کے لوگوں میں کنفیوزن پیدا ہو رہی ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے تو ہر بندی کی رننگ بیسے کہی دوہزار ستارہ والی سٹیج پہ اگر اس دفعہ فرض کریں سکیل ریوائز ہوتے ہیں اڈاک مر جاتے ہیں بیسک پی میں تو پھر اب جو ہوگا سکیل دوہزار اکیس کا ہو جائے گا پہلے سوال کا تو یہ جواب ہے امیدہ آپ کو کنفیوزن دور ہوگی ہوگی مزید سوال کوئی آپ کے مائن میں تو وہ پوچھ سکتے ہیں آگے ہاتا ہے ڈی آر اے دا سپیشل علاونس ڈی آر اے بھی ایک علاونس یہ ہے ڈی آر اے ڈسپیٹی ریڈکشن علاونس یا اس کو سپیشل علاونس کا حکومت نام دیتی ہے یہ حکومت پر ڈی پینڈ کرتا ہے اب اپنی بیسک پی میں دیکھیں نیچے آپ کے لکھاتا ہے بیسک پی میں ڈی کل علاونس ڈاک پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ کنویس علاونس ہوس رینٹ اس کے نیچے ایک جگہ خالی ہے تو اب جو ڈی آر اے یا سپیشل علاونس دیا ہے یہ حکومت آپ کو فائف پرسنٹ کے حساب سے کے پی کے پنجاب نے منظور کر لیا ہے تو اس کے نیچے ایک خانہ جو آئے یہاں پہ یہ ایرو کا نشان آ رہا ہے وہاں پہ آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا ڈی آر اے یا سپیشل علاونس جب پیس لپ میں لگے جا تو پیس لپ اپنی دیکھیں گے وہاں لکھائے گا کہ ڈی آر اے دیا گیا یا سپیشل علاونس دیا گیا علاونس جو بھی ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا نام سے ایک لوگوں میں ایک طرح کی confusion پہ جاتی ہے سپیشل علاونس بھی ہوگا وہ بھی علاونس یہ ہے یہ بھی علاونس یہ ہے تو اس لئے اس میں کسی قسم کی confuse ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک اگر آپ کو دے رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے ایک اچھا پیکجر اس سے مستفید ہونے چاہیے تیسرے سوال یہ ہے کہ ڈی آر اے بیسک پہ میں مرج ہوگا یا نہیں مختلف قسم کی اور عجیب قسم کی سوشل میڈیا پہ discussion چل رہی ہے جس کو پڑھ کے بہت عجیب لگ رہا ہے کہ جو علاونس ہوتا ہے میڈیکل علاونس ہوگا کنونس علاونس ہوگا ہاؤس رینٹ ہوگا یہ کبھی بیسک پہ میں مرج نہیں ہوتے یہ یاد رکھیں بیسک پہ میں میشہ اڈاک ریلیس مرج ہوتے ہیں جس طرح اڈاک سولہ سترہ اٹھارہ انیس یہ ہے نا تو یہ مرج ہو سکتے ہیں جو میڈیکل علاونس ہے جہاں میں نے کہے بیسک پہ میں مرج کریں یہ بے وکوفانہ بات ہے اس طرح کبھی نہیں ہوتا نہ ہو یہ ہو سکتا ہے تو کوئی آپ کا کلیگ آپ کو اس طرح کی غلط گائیڈ لین دیتا ہے تو اس کو بتائیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے اس سے دور رہنے کی لیگہ اس بات کو رئی کربار نہیں بنانا چاہیے ایک بات جو کامن سنس والی ہے وہ کرنی چاہیے آپ گورنمنٹ ملازمین ہیں ریڈی لگانے والے نہیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کوئی ایسیو بنا کے بیٹھ جائے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کیا دیجئے گا کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور چینل می ایم کو سبسکرائب کر دیجئے گا بجٹ آنے والا ہے 113 کو فیڈرل کا چودہ کو پنجاب کا پندرہ کو سندھ کا اور اس طرح بجٹ آر ہیں اور بجٹ کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹ بھی سیلری کے حوالے سے اسپیشلی گوہرنمنٹ امپلائیز کو اس چینل پہ ون بی ون دی جائے گی ڈیٹیل کے ساتھ